جا سوزو منچینے باس کر دو فضول فلمیں بنانا بند کرو ایک اور باتی فلمیں مسلمانوں سے نفرت کی کہانی ہندووں کے دل میں حسد کی آگ چھنڈی نہ ہو سکی تقسیم ہندوستان کے اتنے سالوں بعد بھی ہندووں کے دل میں مسلمان کے لیے محبت پیدا نہیں ہو سکی اس لیے جابی انہیں موقع ملتا ہے وہ مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں بھارت میں بننے والے ڈراموں اور فلموں میں اکثر مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ان کا اصلی چہرہ مسخت کیا جا سکے ماضی میں بارتی پیڈیوسر ایسی کئی فلمیں بنا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں موجود نفرت کی آگ چھنڈی نہیں ہو سکی اب بھارت میں بنائی گی ایک اور فلم میں مسلمانوں کی غلط تصویر پیش کی گئی ہے فلم کا ٹریلر ریلیز ہوتے ہی سوشل میڈیا سارفین نے بھارتی اداکار صدارت ملہوترا اور ان کی ٹیم پر شدید تنقید کی ہے حال ہی میں نیٹ فلکس انڈیا نے مشن مجنو کے نام سے بنائی کی فلم کا ٹریلر جاری کیا جس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے جب اداکار صدارت ملہوترا نے ٹویٹر پر ٹریلر شیئر کیا تو سوشل میڈیا پر میمز کام بار لگ گیا سارفین نے بھارتی پروڈیوسر کے اس دعوے کو بالکل مصرد کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ فلم سچی کہانی پر مبنی ہے فلم کے ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ صدارت ملہوترا بھارتی جسوس بن کر پاکستان جاتا ہے جہاں وہ کسی سے ملاقات کرتے ہوئے اداپ کا لفظ استعمال کرتا ہے اس کے علاوہ فلم میں مسلمانوں کو دھکیانوسی انداز میں پیش کرنے پر بھی سوشل میڈیا سارفین نے صدارت ملہوترا پر زبردست تنکیر کی دیگر سوشل میڈیا سارفین کے ساتھ معروف پاکستانی انکر رابعانم بھی اس حرکت پر ہموش نہ رہ سکی انہوں نے لکھا کہ فضول فلم میں بنانا بند کرو جالی اداپ ٹوپی سرمے والیاں کے اور ہماکت بری کہانی بس کر دو بس ٹوٹر پر دیگر سارفین کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک بار پیر بارتی فلموں میں مسلمانوں کی کل تصویر پیش کی گئی ہے آگر ان لوگوں کے دنوں میں نفرت کیا کب چھنڈی ہوگی